دیکھیں کامیابی ہم لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کی زندگی میں برکت نہیں آئی کہتے ہیں نہ ایسی باتیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلان چیز یہ ہو گئی ایک آدمی واقعاً خون پسینہ بہاتا ہے اور خدمت خلق کرتا ہے گور کیجئے کہ بہت اہم چیزیں ہیں ایک آدمی خون پسینہ بہا کر خدمت خلق کرتا ہے لیکن جتنی وہ خدمت خلق کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو وہ مقام معاشرے میں نہیں ملتا بعض اوقات اور خدا کے نزدیک بھی شاید وہ مقام اسے نہ ملے کیوں؟ خون پسینہ ایک کیا اس نے پانچ سال چھ سال دس سال اس نے خدمت کی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو سارا کام کیا تھا اس کے اندر اخلاص نہیں تھا اس نے لوگوں کی خوشی کے لیے کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا اللہ کی خوشی اس نے ہمیشہ لوگوں سے تعریف سننے کی توقع رکھی امید رکھی خدا کے نزدیک عجر و ثواب اور قبولیت امام زمانہ کے نزدیک قبولیت کی توقع اس نے نہیں رکھی یہ اصل سبب بنتا ہے کہ ہم نہ برکت آتی ہے اس کام سے وہ جتنی خدمت کرتا جاتا ہے اتنا اس کی بدنامی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی لوگ اس کو کریڈی سائز زیادہ کرتے ہیں اتنے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کام میں وہ چیز نظر نہیں آتی جس کو کہتا ہے نا پروڈکٹیو کام یعنی وہ کام جو ہے برکت بن کے مزید چیزوں کو آگے جنم نہیں دیتا وہیں پہ ایک امام اور راکد یعنی روایات میں پھیرے ہوئے پانی کی طرح رہتا ہے لوگ اتنا زیادہ استفادہ نہیں کر پاتے اس چیز سے باوجود اس کی زہمتوں کے تکلیفوں کے انویسمنٹ کے سب کچھ کے اس کے پیچھے ایک عامل یہ ہے تدبیر بھی ہے وہ بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں حکمت عملی اختیار کروں وہ ساری باتیں ہیں لیکن آج ہم جس پر بات کرنے ہوئے ہیں اخلاص کے اوپر کیونکہ مخلص نہیں تھا اس نے کام کیا تھا تاکہ اس کے بعد مجھے واہ واہ ملے انام ملے لوگ میری تعریف کریں میرے پاس جو ٹائٹل ہے یا عہدہ ہے یا جو میرا ایک وہ بنا ہوا ہے وہ پر قرار رہے وغیرہ 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 اس طرح کے انامیں سنوے اس کے جس فیکٹری میں فیکٹری کا مالک مجھ سے خوش ہو یا اس نے کہا جی کہ میرے جو فیکٹری کے اندر ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ میری تعریف کریں اللہ کی طرف سے اس نے سلے کی امید نہیں رکھی امام کی تعیید کی امید نہیں رکھی اس نے اس طرف کم دیکھا لیکن زیادہ اس طرف دیکھا تو پھر ٹھیک ہے لوگ دو دن چار لوگوں کا کیا ہے لوگ تو پل میں ماشا پل میں تولہ ہے لوگ آج صبح تعریف کر رہے ہیں نہ توڑی در کے بعد دوپیر میں آپ کی مضمت کریں گے آپ اس سے اندازہ لے گئے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جلاوطن میں رہے ہیں یہاں نوفلو شاتو اس میں پیرس کے مضافاتی علاقے میں واپس جا رہے ہیں انقلاب وہاں کروڑوں لوگ انتظار کر رہے ہیں جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فجر کا وقت ہے نماز تحجد پڑھے ہیں نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک رپورٹ ویڈیو بھی موجود ہے آپ دیکھیں گے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر ہے وہ لے کے جاتا ہے مائک لے کے اندر گستا ہے امام کے جہاں بیٹھے ہیں اندر والے حصے میں جہاز کے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں اس وقت آپ کے اندر جذبات کیسے ہیں احساسات کیسے ہیں نیچے کروڑوں لوگ آپ کے انتظار میں آگے جواب دیتے ہیں ایک لفظ کہتے ہیں ہچ کہ تو کچھ نہیں اچھا وہ جو بندہ ہے وہ کیونکہ مادی بیک گرونڈ رکھتا ہے مادہ پرست ہے دنیا پرست ہے اس نے اس کی جو ہے نا تفسیر اپنے انداز سے کی لیکن اصل کیا تھا کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے بعد میں جو تقریریں کی اس سے پتا چلا کہا کہ دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں نیچے اس وقت کروڑوں لوگ روح ہے میرے میری روح میرے خمینی اے بچھکن میرے خمینی میرے رہبار میرے عزیز میرے مشتہد میرے مرجے کے نعرے لگا رہے ہیں اگر یہ سارے لوگ الٹا ہو کے میری مضمت کریں میرے خلاف نعرے لگائیں تو بھی میں پیچھے نہیں اٹوں گا کم ان کے نعروں کی وجہ سے نہیں آیا کہ یہ نعرہ الٹا کریں تو میں واپس پیچھے چلا جاؤں گا کم میں اس رب کی خوشی کے لئے آیا ہوں مہمہ میں زمانہ کی خوشی کے لئے آیا ہوں میں قرآن و اطلق کی صیرت پر آ رہا ہوں مطلب کیا یہ خلوص ہے انتہائی خلوص ہے کہو رہی کچھ نہیں اس سارے ابھی نعرے لگائیں میرے خلاف کیا فرق پڑتا ہے تو عزیز ہو دیکھیں اخلاص بہت اہم اخلاص پھر نتیجہ دیتا ہے برکت جس کو ہم کہتا ہم یہی ہے مخلصین اللہ الدین کہا کہ مخلص رہیں وفرودو مخلصین اللہ الدین قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں حدیث پیمبر رسول اکرام کی فرمایا ان لکلی حق 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 حقیقت وما بلگ عبدو حقیقت الاخلاص حتی لا يحبو ان يحمدو کہتا ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہے ایک حق ہے تو اس کی ایک حقیقت بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اخلاص کی حقیقت کیا ہے کیسے پتا چلے ایک آدمی خود کو جج کرنا چاہتا ہے یار یہ میں مخلص ہو یا کیا ہوں تو کہہ رہے ہیں لا يحبو ان يحمدو علا شیئن من عملہی فرمایا کہ وہ اس بات کو یہ آخری حد کیا ہے اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ میرے اس کام کی تعریف کرنے لگ جائیں تعریف نہ کرے تو دکھی ہو جائے تعریف کرے تو خوش ہو جائے کہتا ہے یہ اخلاص نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مخلصن الاللہ نہیں ہیں یہ ہمارے جو شہید ہیں مالکِ اشتر آج کے زمانے کے مدافعے مقدسات و حرم و روزہا یہ ہمارے شہید کی ایک صفت کے بارے میں میں ایک گیر ملکی چینل دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہہ رہے تھے اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ایک بڑی جو نمائیان صفت تھی وہ یہ تھی کہ یہ شہرت سے بھاگتے تھے شہرت پسند نہیں کرتے تھے شہرت سے بھاگتے تھے کہتے تھے مجھے شہرت نہیں یہ آخری چند سالوں میں کارنامے پہلے بھی انجام دیا آخری چند سالوں میں ان کی شہرت ہو گئی ہے وہ بھی کیونکہ اتنے بڑے مسائل بن گئے ہمارے مقدسات خطرات میں آگئے اور یہ فرنٹ پہ آیا اور اس نے ایک سیسپ پلائی دیوار بن کے وہاں پہ ڈیفنس کیا تو پھر شہرت بننے لگی اس کی ان لوگوں کے بارے میں مولانا جو بلاغ میں فرماتے ہیں ہا اولائی معرفون فی السما ومجھولون فی الدنیا کہ نہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شہرت آسمانوں میں ہوتی ہے زمین میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں یہ مخلصین ہیں یہ مخلصین اللہ حبدیل ولو کری المشرقون بحض میں پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں خدا کے لئے مخلص ہو جاؤ مشرقوں کو اچھا لگے یا نہ لگے تو یہ جو ہے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا پروردگار عالم سے دس بدواہ ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو اخلاص عطا فرماؤں اور اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کریں پروردگارہ انجام دینے کی توفیق انعیت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اللہ سمد لم یرید ولم یولد ولم یقل دہو کفوان احاد اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والثناء للہ الذي فطر السماوات والعرض بغير عمد والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلين لا سج ما خاتمهم وافضلهم محمد للمصطفى واحل بيته الطيبين الطاهرين لا سج ما بقية الله في العالمين بهم نتوضى ومن عدائهم نتبرو إلى اللہ اللہم سلی وسلم على أئمة المسلمين وسجد الأوسیاء والاسفع علي بن بی طالب وعلى فاطمة الزهراء سجد نساء العالمين وعلى الحسن والحسین سبتين نبيا الرحمة وسيدا شباب احل الجنة وعلى علي بن الحسین زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القادم وعلي بن موسى الرضاء المرتزى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي ولسن بن علي الأسكري والحجة بن الحسن القائم المنتذر المحدي حجاجك على عبادك وعمنائك في بلادك ابعد اللہ اسیكم بتقوى الله ونزم أمركم مصلي على